آب انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے ادھمپور لوگ سبھا سیٹ سے بی جے پی کے عمیدوار ڈاکٹر جیٹین اے سنگھ آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر رہے ہیں وہ اس سسٹم میں کٹوا میں ہیں پارٹی ورکنوں کے خاصی تعداد موجود ہیں پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے قبل انہوں نے صبح پوجہ پارٹ کیا خیال رہے کہ پہلے مرحلے میں 102 لوگ سبھا سیٹوں پر چھنا ہو گے ان میں ادھمپور سیٹ بھی شامل ہے جموکرس میں میں کل پانچ لوگ سبھا سیٹیں ہیں پانچ سیٹوں پر پانچ پرحول میں چھنا ہو گی ڈاکٹر کی پانچ کےenced ہے جنہوں نے بieves جنہوں نے کی ہے ڈاکٹر شنگھ جترے ہے جی کے علاقے sufferے سے پانچ پانچ پانچικά م Люگر بردان مندРو جی کا حال 495 پیریا نیتے ہیں ہمارے ڈاکٹر جیتن سنگی برچڑ کے بورٹ دے ان کو اور ان کو سنسط پہ بھیجیے اور تاکہ جو آگے جو جتنی بھی پرولم ہیں اپنے ملو اس حلقے کی جمہو کشمیر کی تاکہ اس کو اس سنسط پہ اٹھائے اور اپنا جو کشمیر ہے یہ جمہو ہے اور پورا جو جیسے جیت بولتے ہیں کہ ہندوستان کا سرکہ تاج ہے تو تاکہ وہ بنا رہے ملو اور اچھا اس کو شدہر کر سکے اور تاکہ یہاں پر اور اچھے ایک ٹورسٹ آ سکے اور تاکہ یہ ملو ہمارا ہندوستان ملو جیسے بولتے اور گریٹ کھالی جو ہیں انہوں نے وہاں پر آج موجود تھے کٹ ہوا میں نیوز ایٹین سے خضوصی بات چیز کرتے ہوئے گریٹ کھالی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے موڈی کی قیادت میں بلک کی شبیح دنیا بھر میں بہتر ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ دفعہ تیم سو ستر کی منسوخی اور رامندی کے تعمیر پی ایم وڈی کی اہم حصول یابیہ ہیں انہوں نے ڈاکٹر جتنے سے ہی کی حمایت کرنے کے عوام سے اپیل کی بلکل ہے جو بھی کوئی دیش کے لیے اچھا کام کرتا ہے ان کی سپورٹ کرنی چاہیے ہمارا کرتا بھی بنتا ہے ایک دیش ہونے کی ناپے اور نیچانگوہ کی سبی لوگوں کو جتنے در سپورٹ کرنی ہے اور ان کو بھاری ماترہ بوٹوں سے جتا رہا ہے کچھ کام اچھے کیا سر آپ کو لگتا ہے کیا کچھ اچھے کام کیے انہوں نے جمعہ کچھ میرک میں تین سو ستر کو ہٹائیا اچھا کیا جلکل جو تین سو ستر ہٹائی ہے بہت اچھا کام کیا ہے دیش کے لیے بہت پراؤڑ کی بات ہے اور اور جو یہ رامندری بنایا بہت پراؤڑ کی بات ہے پورا دیش پہ بیدیش پہ جو ایک بھارت کی چھپی پہنچائی ہے بڑھا بڑی بات ہے اب لئیے یہ عام جنتہ کے سمجھ سے بہر ہے ہمیں لگتا ہے بیدیش میں اب چھوی بدل چکی ہے انڈیا کی بھارت کی بلکل بدل چکی ہے بھارت اب بدل چکا ہے اب جیسے مانویں نظرمو جی بولتے ہیں جیسے لوگ پہلے بولتے تھے بھارت پہ سامنے چانے اپسے بھارت انگریہ پہ نچاتا پورے پورے دیش کو پورے بھارت کو بھارت چینج ہو چکا ہے بھارت جو ہے بھارت جو ہے پوری دنیا کو وشف کو اپنے اپنی انگلوں پہ نچاتا ہے بھارت اور آج دوکٹر چتندر سنگھ کو یہاں پر بھارت کرنے کے لئے دل بنا ہے رام اندر کے ساتھ ساتھ تین سو ستر ہٹائی گئی ہے یہ بہت اتحاسی ہے اس لئے سب سے حوان کیا ہے انہوں نے کہ دوکٹر چتندر سنگھ کو اپنا سمرتھن دیں کمیرمین چانگ کے ساتھ راجن ویر نیوز ایٹ این کٹ ہوا